بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے خجور اور سوجی کا حلوہ بنایا ہے آئے میں آپ کو اس کی ریسپی بتاتی ہوں ایک پیالی سوجی ایک پیالی کھویا ایک پیالی خجوریں آدھی پیالی بادام آدھی پیالی پستیں سب سے پہلے ہم خجوروں سے جو گھٹلیں ہیں وہ علیدہ کر لیں گے خجوروں کی ساری گھٹلیاں نکال لی ہیں اب ہم ہینڈ بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں گے خجوریاں ہماری اچھے سے بلینڈ ہو گئی ہیں سب سے پہلے ہم نے پین جو ہے وہ چولے پہ چڑھا دی ہے اور اس میں ہم سوجی کو ڈرائے روست کر لیں گے تقریباً پانچ منٹ ہم نے سوجی کو ڈرائے روست کر لی ہے اب ہم اس میں دیسی گھی شامل کرنے لگے ہیں تقریباً تین ٹیبل سپون سوجی جو ہے وہ اچھے سے بھون گئی ہے اس کا کلر ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا گولڈن سا آگیا ہے اب ہم اس میں علاجی شامل کر دیں گے ہم نے اس کو بہت ہی دھیمی آنچ پہ بنانا ہے ہم نے آنچ کو تیز بلکل بھی نہیں کرنا نہیں تو سوجی بہت جلدی جل جاتی ہے اب ہم اس میں یہ خجوریں شامل کر دیں گے اب ہم اس کو بہت اچھے سے سوجی کو اور خجوروں کو مکس کر دیں گے اب ہم اس پہ کھویا شامل کریں گے یہ کھویا بھی ہم نے گھر میں خود ہی بنایا ہے کھویا کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کر کے پھر ہم اس میں نٹس ڈال دیں گے ہلوے میں کھویا جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم نے یہ جو نٹس تھے ان کو کرش کر لیے اور یہ بھی اس میں شامل کر دوں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ نٹس بھی اس میں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور یہ ہلوہ جو ہے تقریباً پندرہ منٹوں میں یہ ہلوہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کی لک دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی ہے اور یہ بہت ہی ہلوہ بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے اور اس میں کوئی شوگر چینی وغیرہ ہم نے مکس نہیں کچھ بھی نہیں ڈالا یہ صرف اس میں خجوروں کا ہی میٹھا ہے اور جو تھوڑا بہت کھوئے میں میٹھا ہے وہ ہی اس میں میٹھا ہے ہم نے اس میں بلکل کوئی چینی وغیرہ میں یوز کی اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرنے لگوں بسم اللہ الحمدللہ ہمارا ہلوہ کھانے کے لیے تیار ہے اور آخر میں پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں ذائقہ دے آپ کے کھانوں میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کرے اور آپ کو آسانیہ باتنے کی تفیق دے آمین اسلام علیکم اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقا